دید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں انفرمیشن آئیکن کے تمام معذر سامین کو اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پاکستان اور سوت افریقہ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے ٹیسٹ میچ پر دوسرے ٹیسٹ میچ سے قبل پاکستان کو بڑا نقصان ہاری سحیل جنوبی افریقہ کے حلاف ٹیسٹ اور ونڈے سیریز سے باہر ہو گئے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ اطلاع تھی کہ ہاری سحیل کو دوسرے ٹیسٹ میچ میں پلئنگ 11 کا حصہ بنایا جائے گا لیکن ٹیم مینجمنٹ نے بتایا کہ ہاری سحیل کو انجری کا سامنا ہے جس کے باعث وہ ونڈے اور ٹیسٹ سیریز سے باہر ہو گئے ہیں ٹیم مینجمنٹ نے میڈل آرڈر بیسٹ مین کو کیپ ٹاؤن سے وطن واپس بیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے آج ان کا ایک بار پھر معینہ کیا گیا جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں تین سے چار ہفتے مزید آرام کرنے کی ہدایت کی ہے ہاری سحیل سنچورین ٹیسٹ سے پہلے بنونی میں ساؤتھ افریقہ انویٹیشن 11 کے حلاف تین روزہ پریکٹس میچ کے دوران گٹنے کی انجری کا شکار ہوئے تھے اور ان کی جگہ شان مسود نے پہلے ٹیسٹ میں حصہ لیا تھا لیکن دس ٹیسٹ اور چھبیس ایک روزہ میچز میں ملکی نمائندگی کرنے والے ہاری سحیل اس لحاظ سے بدقسمت ہیں کہ وہ مجموعی طور پر چوتھی بار انفٹ ہو کر کسی دورے سے واپس لوٹ رہے ہیں ہاری سحیل دوسری بار جنوبی افریقہ سے بینا کھیلے واپس آ رہے ہیں 2013 میں بھی 29 سالہ بلے باز جنوبی افریقہ میں گٹنے کی تکلیف کا شکار ہوئے تھے 2015 میں سری لنکا کے حلاف سیریز میں فٹنس مسائل کی وجہ سے گھر لوٹے جس کے بعد وہ فٹنس کی ویڈا سے طویل عرصہ ٹیم سے باہر رہے جولائی 2018 میں انجری کے سبب سیال کوٹی بلے باز ہرارے سے وطن واپس آئے اور اب ایک بار پھر وہ انجڑ ہو کر دورہ ادورہ چھوڑ کر وطن واپس آ رہے ہیں ذرائع کے مطابق قومی ٹیم کے میڈل آرڈر بلے باز ہاری سحیل جمعہ کو وطن واپس آ کر اگلے ہفتے سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں ریہیب کا سلسلہ شروع کریں گے دوستو پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تین ٹیسٹ میچوں کے سیریز کا دوسرا ٹیسٹ میچ تین جنوری سے شروع ہوگا آپ دوستو کے حیال میں کیا پاکستان سیریز میں واپس ہی کرے گا یا نہیں ہمیں نیچے کمنٹ کے ذریعے اپنی اراث سے ضرور اگاہ کریں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بنے گنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو پاکستان کرکٹ سے جڑی تمام لیٹسٹ ویڈیوز بروقت ملتی رہے